یاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ جگہ میں گروہ یا گا سے پاک کہیں آجی کر میں جڑا پہ پڑ دا تیرے دے گھوز پاک تا کرم ہو جائی یا گا سے پاک کہیں آجی کر میں کرو جائی یا گا سے پاک کہیں آجی کر میں کرو یا گا سے پاک کہیں آجی کر میں کرو یا گا سے پاک کہیں آجی کر میں کرو مہانے پہ میں لائے یا گا سے پاک کہیں آجی کر میں کرو یا گا سے پاک کہیں آجی کر میں کرو یا گو سفا کہا جگر میں کرو میرا میرا بول میرا میرا بول میرا میرا بول بولو میرا میرا بول میرا میرا بھول یادا سپا کے آج گرم کرو میرا گوث سب تو آلائیں دشان میں سب تو بالائیں دشان میں سب تو بالائیں میرا گوث بڑا ہی آلائیں دشان میں سب تو بالائیں یادا سپا کے آج گرم کرو میرا میرا بھول اینجا نہیں سچا ہاتھ بھولا میں کر کے بولو میرا میرا بھول میرا میرا بھول میرا میرا بھول میرا میرا بھول بولو میرا میرا بھول میرا میرا بھول حق میرا میرا بھول حق میرا میرا بھول میرا میرا بھول بولو میرا میرا بھول میرا میرا بھول بولو میرا میرا بھول یا میرا آج گتیاں دے کرم کما جا یا گو سپا کہ آج کرم کرو یا گو سپا کہ آج کرم کرو جی آگو سپا کرو جی آگو سپا کبلہ جاندہ رہا او گیار میں شریف دا بندہ ختم دواندہ سی دے بڑا گریب سی بڑا گریب سی دے جتیاں گاندہ سی جتیاں گاندہ سی ایک دن دے ذہن میں جی خیال آیا یار ساری زندگی جتیاں گاندہ رہنائیں کوئی مینے بعد تم ہی سرکاران دے ذکر کرایا گا گل پیسے نال نہیں باندی باو گل عشق نال تے پریتنا پاندی میں بڑے بڑے مارے مدینے جاندے میں بڑے بڑے نکمے مدینے جاندے پانچ سال پہلا بابا جی عمرہ شریف تو میں گیا اور تھوڑے سارے ہیں پر آمدی دعا پنجی تریخ نو فیر جا رہے ہیں میرے چکیڑی گانی انہوں نے نہیں کرم سانگیاں دا تو کہنے انہوں نے سادھا کتا سادھا ذکر کر دے چلو انہوں درد بلالو بابا اللہ دی عزت دی قسم پتہ ہی نہیں سی بس جدو حاضری ہو جائے قبولیت ہو جائے پھر حاضری لگ جان دی اتھے تقریرہ کرنی ہے سوکھیانے اتھوں وہاں کے پھر بولنا ہو کھا ہے جدو جلوہ ویکھیا جائے نظاریں کی تھے جاندے بابا جی موچی سی موچی لہور درین والا انہیں نہ تین سو روپیہ جمع کی تا اپنی بیگام میں کیا لگا چاول پڑھا انہیں کیا کی کرنے نے انہیں کیا ماں وندنے نے کی کرنے نے انہیں کیا خیر انہیں کیا جی میرے پیران دی یار می ہیں انہیں کیا تیرے گڑے پیر انہیں کیا گوہس پاک گوہس پاک سرکار دی یار می ہیں اچھا انہیں بابا جی تھوڑے جی چاول تین سو روپیہ یہ نا کی بننا سی انہیں تھوڑے جی چاول پکائے آپ پیئے اتھے بیگ ناتا شاتا پڑھی ہیں جڑی کوئی صورت ہون دی سی موچی نو پڑھی دروازے دکے دیزگا رکھ کے نا بچے انہوں بلا کے آنڈا ہے آؤ میرے پیر دی گیار می کھاؤ آؤ میرے گوہس دی گیار می دا لنگر جے آؤ میرے گوہس دی گیار می کھاؤ بابا جی رب اکابہ دی قسم جملے سنے آجے او موچی آپی منہوں گل سنننہ دا ہے منہوں سنننہ دا ہے کہندہ کاری صاحب ایک سال گزریا دوسرا سال ہویا تو میں ہر منہ دو دیگاں پکانی کرنی اے ویکھیوں کی میں برکت بیندی یہ فضل کی میں ہوتا ہے رحمت کی میں ہوتا ہے ہر مہینے کنیاں دے گا کہندہ دو سال گزر گے تیسرا سال آ گیا پھر میں نے کسا کیا ایک دے گے میری طرف پاڑا رہے بابا جی بڑے بڑے اللہ والے بڑے بڑے سخی لوگ نے انہیں کیا تین دے گاں انہیں کیا اے وڈی کی آرمی شریف ہے نا آج کی وڈی کی آرمی شریف ہے عید کی میرے دیرے تے تری دے گاں پکینیاں تری دے گاں حضور گوست باگ دے لنگر دیاں پکینیاں میں کہنا کدی شروع کر کے وے جے تیری کانڈل لگ گئی میرے گرے باندھو پھڑ لیں تو گوست باگ نو سمجھے ہی نہیں تو گیار میار پیر نو جانے ہی نہیں حضور گوست باگ تبلیغی سلسلے نہ باہر نکلے تے تھاک گئے تے مریدہ نو کہیں لگے یار ذرا رام نہ کریے تے مریدہ کھل گئے حضور کتے فرمایا سامنے درخت ہلے فرمایا حضور بیری درخت ہے فرمایا اسی فقیران اے در سنے ہو جی گال سنے ہو اسی فقیران بیری درخت ہلے بینہ جے ایتھے ہی بینہ میں اے در قبلہ جملے سنے ہو مرید سنہ برداشنہ ہویا حضور ذرا کھلوئی ہو ذرا تھلے ہو چادر چادر مار لئیے کنڈے شنڈے ہونے نہیں تے صفائی کر لئیے تو گوست باگ نے فرمایا نہیں صفائی دی بھی لوڑ نہیں ایتھے ہی بینہ ہے کنڈے ہاں دے اتھے ہی بینہ ہے ایتھے جملے سنے ہو بابا رب بکھا با دیزہ دی قسمیں حضور گوست باگ بہ گئے کبلہ اینج مرید نال کھڑے نے اینج مرید کھڑے نہ مرید کھلو گے ایک بچہ آیا تھوٹی جی عمر سی بچے دی گل بڑی وڈی جے اونے کبلہ دو تین پتھر پھڑے اے اللہ پتھر ماریا بیری نوں بیری نوں وچ گیا بیر کوئی نہیں دگیا بچہ سی نوں بیر کھانا آیا سی انہوں کی پتہ سی وہیتھے کی مول بنیا ہے اونے دوسرا پتھر ماریا اونکہ بیر نہیں دگیا اونے دوسرا ماریا اوہ بی بابا جی بیری نوں وجہ بیر کوئی نہ دگیا جدو تیسرا ماریا نا تو اوہ وٹا بیری نوں نہیں لگا اوہ گوست پاک نوں لگیا ایتھے جملے سنی جے تیرے دیل دنیا نہ بدلی دے گل کری اوہ گوست پاک نوں وجہ گیا سانوں کے وٹا مار کے جائے ہاں پھلا کتے جان دا سیانیا تیرے تے پینڈ پورا تانکار چھڑنا ہے تو ساڑی گلی چنان کے وخاہ تیری جو رہا تے ساڑے سامنے بول لیں دو ساڑنا گل کریں تے پیر باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نہیں اینج نہیں فقیری ہوں دی فقیری پتہ کمیں ہوں دی جے حضور کمیں ہوں دی یہ تے میرا پیر باہو فرمان دا ہے جن دے آئیم جن دے آئیم جن دے آئیم جن دے آئیم تے بے سفقیران رہیے ہوں جے کوئی دے وے اے گال علامے تے جی جی اسے نو کیے ہوں جے کوئی سٹے اے گو دن کوڑا تے وانگ ہر اڑی رئیے ہوں کا درد ہے ہا تھے دو ریا باہو جن رکھے آمیں ہوں میں آئے ہائے جن میں رکھے آمیں رہیے ہوں ہاں 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 ہوں نے دوڑ لائی ہیں میرے گوش پاک نے اکھا کھولیا رہیں خرمایا مریدوں جی بابا جی اے بٹا کنے مارے آئیں حضور بچے ہوں نے مارے آئیں خرمایا بچے نو بھڑ کے لے کے آیا رہیں بابا جملے ضائع نہ کریا رہیں چھتھاں بچہ دوڑی جا رہیں پچھے مریدوں دوڑی جا رہیں خرمایا مارے آئیں دور جا کے انہاں بچے نو جبھا مار لے آئیں انہیں اکھیاں کی تھیبیاں دوڑنا آئیں انہیں اکھیاں میں جانے بوجھ کے نہیں مارے آئیں میں تے بیوی نو بٹا مارے آئیں اے کوٹلی فریدی میں فلوچ بین آ لیا مریدہ نے بچہ چکیا تے گوش پاک تے سامنے رکھ چڑے آئیں میرے عبدالقادر جلانی نے بچے والوے کھے آئیں خرمایا پترا جی بابا اے وٹا تو مارے آئیں بابا جی بچہ کمی جا رہے آئیں دردہ جا رہے آئیں انہیں بابا مینوں کو جنایا گھینج میں وٹا تو نو نہیں مارے آئیں میں وٹا بیری نو مارے آئیں اے کوٹلی فرید آ لے جملے سون جایا رہیں اے ویڈیو پوری دنیا بے خریئے آج سلدانی جملے جوڑے پینے میں جدے جلاریں بابا جی گوش پاک نے فرمایا پترا جنو مارے آئیں ہندہ بابا میں بیری نو مارے آئیں میں اکیے بھی بیری نو بٹے ماردہ رہیں گوش پاک نے فرمایا پچھا ہی بیری نو بٹے جو مارے آئیں ہندہ بابا میں بٹے مارے آئیں اے مینوں بیر دیں دیئے اے مینوں بیر دیں دیئے اے کبلہ ریا صاحب علامہ صاحب جملے سنیا رہیں چھوڑوں ہی نہیں گل کی تھی میرا گوش جلال بیچی آیا رہیں گوش پاک اٹھ کے کھڑے آگیں ہندہ بچے نو سینے لالے آجیں تو چھو ہندہ بچے نو سینے لالے آجیں فرمایا اوہ بچیا اگر بٹا پیری نو بجے اے پیر دیں دیئے اگر بٹا گوش پاک نو بجے اے عبدالکادر ولی بنا دا آئیں آئے آئے اے عبدالکادر ولی بنا دا آجیں جملے سن جائے بابا گل بڑی قیمتی سوڑا جلالے اے بچے نو بلی بنا چھڑے آئیں بچہ بگدادیاں گلیاں میں جے دنی جا رہے آئیں نالے اچھی اچھی آکھی جا رہے آئیں یہاں گوش پاک اے آجیں کرم کرو پڑنا جے پڑنا جے نار مل کے پھر سارے بابا جے بلند ہاتھ چوکے یہاں گوش پاک اے آجیں کرم کرو یہاں گوش پاک اے آجیں کرو مبابا یہاں گوش پاک اے آجیں کرم کرو یہاں گوش پاک اے آجیں کرم کرو جوٹا پیا پردہ تیرے دخوا اس پاک دا کرم ہو جائی یہاں گوش پاک اے آجیں کرم کرو آکھا باندھ کرو سارے ایک منٹہ کھا باندھ کرو تیتا سور پک دادا کر گیا یاغں ڑھوں سفا کہیں آج کرمی در او آج کرمی کمانور باولی یاغں سفا کہیں آج کرمی در او یا گا سفاں یا گا سفاں کہیں آج گھر میں کرو یا گا سفاں کہیں آج گھر میں کرو یا گا سفاں کہیں آج گھر میں کرو میرا میرا بول 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 بولو میرا میرا بول میرا میرا بھوڑ یا گا سپا کے آج گرم کرو میرا گوث سب تو آلائیں دشان میں سب تو بالائیں میرا گوث بڑا ہی آلائیں دشان میں سب تو بالائیں یا گا سپا کے آج گرم کرو میرا میرا بھول 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 حق میرا میرا بھول حق میرا میرا بھول میرا میرا بھول بولو میرا میرا بھول میرا میرا بھول بولو میرا میرا بھول یا میرا آج گندیاں دے کرم کما جا یا گو سپا کہ آج کرم کرو یا گو سپا کہ آج کرم کرو یا گو سپا یا گو سپا نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت نعرہ اے حیدری علامہ سلطانی صاحب بابا جی گو سپا گو سپا نے بچے نو سینے لایا ولیدیاں منزلہ تیہ کروا شدی اے بچے ساڑے نو نے شرارتہ کر دے کہ دیئے نو پتہ لگ جائے نو میں اللہ دے کاربینہ کی میں میں تینہ دی دعا جلدی قبول ہوں دیجے بچے دعا جلدی قبول ہوں دیجے حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ بابا جی بچے انو چیز دے کے نہ دیکھنا دعا کرے بچے انو چیز دے کے نہیں نہ دیکھنا دعا مریدانے دعا زہور ہے جدو تسی جرچ بار ہوندے بچے بار پہلے کھلوتے ہوندے بابے نے چیز دے نہیں تسی انو دعا بھی کرواندے فرمایا چلے ہو تو انو نہیں پتا انہ دے گناہ تھوڑے نے گال نو سمجھو بریک گال جے بریک گال جے ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا انہ دے گناہ تھوڑے نے بابا جی ساڑیاں عمرہ زیادہ نے ساڑھے گناہ بھی زیادہ ساڑھے گناہ بھی زیادہ نے اہ بچے ہاں دی عمر چھوٹی ہے مسئول نے اے جے گناہ تھوڑے نے جو منگاں اللہ دیش ردہ جے اے بچے بابا جی تُسی جملے سنے ہو اے بچے آن دی عمر دا بچہ سینہ اور جدو قسمت نے بابا جی اربانی کی تھی وٹاوا جی گا گوست باغ نو گوست باغ نو فرمایا ادھر آ سینے لگے اندھا بابا ماری نو فرمایا مارا نہیں لگا تیری نظر وے چو کمال رکھ چڑھا گا جدر نظر پائیں گا انہوں ہی ولی بنا چڑھیں گا جدر نظر پائیں گا انہوں ہی ولی بنا چڑھیں گا پھر بابا جی علامہ صاحب جدر جدر بچہ گیا نا ماں نو ہندو آکے آکھر لگے تیرا بچہ جڑھا ساڑھے بچیاں نو کھیڑ دیا تے ساڑھے بچے کلمہ پڑھتے پی انہیں آکھیں پتر نو بلایا پتر خیر ہے انہیں کہا امہ جی مہد کسے نو کیا ہی نہیں مہد کسے نو کیا ہی نہیں بچیاں نو پچھا ہوئی تو انہوں میرے پتر نو آکھیں کلمہ پڑھو انہیں کہا نہیں جی انہیں نہیں آکھیں آکھیں ہاں ہسی ہے تے چیرے نو بے نہیں ہاں تے چیرے نو بے کسے زبان تے کلمہ جاری ہیں آئے ہائے ہائے اینج تا چیرہ بھی کسے بچے تھا پھر بابا جی کی میں کرم کمائیا گا اس پاک نے اسے بچے دیا پتھر ماریا والی بنا شڑیا فرمایا اے فقیری یہ اے فقیری یہ فقیر لوکاں نو گالا میں لوکاں دیتی ہیں انہوں نہ دوامہ دیتی ہیں انہاں پھر بھی بدلہ نہیں لیا کیسے انہاں کہا جاتاں نا ماف کیتا رب کعبتی قسمیں تے بچہ جدو فر بابا جی تھے نگاہ پاندہ سی نا تے لوگ پوچھتے سن کدہ فیض ہے کدہ فیض ہے تے بچہ میرا ایمان اندہ بچے پتا کی کہندہ انہیں نالے رو کے اندہ انہیں بندے رب دے بندے رب دے نظر کر کے تے بندے رب دے نظر کر کے تک دیر بدل دے تے بندے رب دے نظر کر کے تے بندے رب دے اے سنے ہوں کہا لے بابا جی کافلہ بابا جی چلیا مصر چون تے جا رہا سی بغداد شریف اللہ سانوی بغداد شریف لائے جائے آمین آبین 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 گوست پاک دے روزے تے پھر بابا نظارے بیکھا جائے کافلہ جا رہا اس کافلے دے اندر نے ایک گوست پاک دا مرید بھی سی گوست پاک نو بڑا منہ نالا آن جانالا مرید سی کافلے دے آنکھن لگے ہوئی کوئی اپنا ہی فاظتی کام کار لگو رستے پہ جنگل ہونا ہے تے ڈاکو پیندے نے تے کافلے نے لوٹ لیندے سارا سمان لوٹ لیندے تے کوئی اپنا سمان سمون کو بند بھول لگو کوئی تیاری کر لو کجڑا گوست پاک دا مرید سی نیتر توجہ کرے ہو کجڑا گوست پاک دا مرید سی آنکھن لگا کچھ کرندی لوڑنی لوگ آنڈے نے یہاں رہی نا دا کاروبار پتہ نہیں کی میں چل دہتے ہیں بندے دوسرے پریشان ہو جاندے ہیں اے نہیں پتہ ہوں دا پیچھے دعا کی دیئے بابا پیچھے کسے دی دعا ہوں دی کسے دی طاقت ہوں دی جنہیں کھلا رہے ہوں دا بندے آم میری طریقی جورت دے اے جملے سنے ہوں گال بڑی کیم دیجے انہیں کیا لوڑ کوئی نہیں او تین چاروے چندو بھی سنوں نے کیا بھی لوڑ گیا ہوں نہیں اگے بھی ساڑا کینی باری کافلہ لٹیا گیا او نے کیا گالے ہوئے میں جنہ دا مرید آنا وہ لٹن نہیں دین دے اچھی بول زرہ کاجی کہ بول سبحار میرے گالے ہوئے چھے پیر دا پتہ ہے او نہیں لٹن دین دا مرید آنا تو انہیں نقصان ہوں دین دا ان دو آخر لگے تیرا پیر کےڑا ہے آخر لگا آپ پہ دسانگا کےڑا ہوئے ایدر جملے سنے ہوں تو اسی تیاری کرو بابا جی کافلہ چل بیا تین چار بندے کافلے نو لٹن واسطے نو نا حملہ کیتا کافلے تھے جملے سنے ہوں سیرت عبدالقادر جلانی دیندر بابا جی حضور دی کرامت موجود ہے جملے سنے ہوں جیتو کافلے نو لٹن واسطے حملہ نا کیتا نا کافلے تھے تے ہندو انو جاگ پھڑے آنا کتھے تیرا پیر بابا جی مشکل آجا لوگ دیان دے نا بھی تو بڑیاں پی رہاں گلہ کرنا سا بڑیاں نا سا گوش پاگ میرے نظر کرم کر دیں کتھ ہے گوش پاگ جیڑے عشقہ لے ہونا وہ نہیں انہیں گل کر دیں دوسرے بندے تانے مار دیں لے آ پیر کتھ ہے تیرا وہ جیڑے ہندو سن نا چاند انہیں مسلمانوں پڑھے ہونا کہا پیر کتھ ہے ہی وہ لوٹ چلے نہیں سارا کچھ لے چلے نہیں تو آنا سا میرا پیر بڑا ڈٹ ہے میرا پیر بڑا کرنیاں لائے تو تیرا پیر کارتا کوئی نہیں پیادر سنے ہو بابا جی حضور گوش پاگ وضو کر رہے تھا تو جیڑا مرید آپ نے وضو فرما رہے تھا کروا رہے تھا لوٹا پانی نہ لے آگے آپ نے فرمایا میری جتیورہ کریں ساؤں گئے ہو کہ جاگ دے بے ہو میں بس پانچ سات منٹ دے باچ چھٹن لگانتے کریے جملے سنے ہو اے جتیورہ کریں حضور خیر ہے فرما ہوراں کر لوڑے انہیں بابا جی گوش پاگ دائے کے جوڑا پھڑے آگے کیتا آپ نے ہوا وچ ماریا آئے 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 تو کی سمجھنا گوش پاگ نو کی سمجھنا ہے حضرت عبدالقادر جلانی محبوب سبحانی سید زادہ ہی کی سمجھنا ہے بابا جی ہوا وچ ماریا ایتھے جملے سنیا جی ربی کعبہ دی عزتی قسمیں ایمان تازہ ہو جائے گا حضور کو سنی آزم نے فرمایا دوسری جتی لائے بابا جی دوسری جتی مرید لائے آگے آگے آئیں حضور کو سنی آزم نے ہوا وچ ماریا جوڑوں تالی جتی ماریا بابا جی جتی گوش پاگ نے اپنے آستانے تو ماریا اے چنگل وچ چور دے موت لگ گئی اے چور دے موت لگ گئی میرے گوش پاگ نے دوسری جتی بھڑی ہیں دوسری جتی ماری ہیں اے بی بابا جی چور دے موت لگ گئی ہیں چور جتیاں کھان دے دوڑ لگ گئی ہیں سمان چھڑیا نہ سگین ہیں کافلے نو چھڑیا نہ سگین ہیں اس مرید نے جتیاں چکین ہیں جمعہ دے انہیں اپنے پیر دیا جتیاں چکین ہیں چومتے اکھانا لائیاریں اکھانا لائکیں بابا جی کافلہ چل دا چل دا جنو بگدادی جامیہ مسلوچی آیا ہے حضور گوش پاگ میم بردے بیٹھے ہوئے نہیں اس مرید نے جتیاں اپنے سیرتے چکین ہیں اس مرید نے جتیاں اپنے سیرتے چکین ہیں یوں یاریں حضور گوش پاگ میم بردے جلوان فرمانے ہندو بھی نانے دے گوش پاگ اکھل لگے مرید آہاں بھائی رات والی گل تُو سنانے یا میں سنانے کیا بات ہے؟ بھائی رات والی چوراں والی گل تُو سنانے یا میں سنانے انہیں جوڑے سامنے کی تینے انہیں یا کھیا سنیا ہائی میرے یا پیرا ہی جتیاں دو بھائی دیں 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 جتوں جتیاں دیکھیں آنیں سارا بغداد سارا بغداد گونج پی آئے دے گونج پاکی آنڈ آئے وہاں کیا جو دو کرم ہے گونج پاکی آنڈ آئے زہمیں تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے گونج پاکی آنڈ آئے زہمیں تیرا بابا جی جتیاں سامنے کی تینے ہندویاں کھن لگیں جتیاں کھن لگیں گونج پاک دے مرید آنڈ آنڈ آئے سارے پیلتیاں جتیاں آرہیں سارے ہندو میرے گاؤس دے پیرا مچھ دے پینے دیکھے گیا کھن لگے بابا سانو کلمہ پڑھا لائیں آئے آسی منگے آئے جیڑا بغداد بیگیں جنگلہ وچ مرید آنڈیاں حفاظتہ کردائیں انہوں گوثیں آزم یادینے نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری آئے 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 رسالت آئے نارے مکلو آئے 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 بابا جی کام مودہ ہوندہ ہے جدہ کے تلک جدہ کے تلک مضبوط ہوئے کام مودہ ہوندہ ہے جیڑا ماندہ ہی نہ ہوئے ہوندہ کام کی ثون ہے جیڑا مندہ ہی نہ ہوئے ہوندہ کام کی ثون ہے سادہ عقیدہ یا اہل سنندہ اسیہاں نے کوئی ولی اپنی طاقتنل نہیں کردہ کوئی گوز کوئی عبدال کوئی ولی اپنی طاقتنل پتہ بھی نہیں ہلا سکدہ اللہ چاندہ ہاتھ کر دینے اللہ چاندہ ہاتھ کر دینے اللہ جنہوں طاقت ہوئے جیڑی طاقت ہوئے رب کعبہ دیزدہ دی قسم بندہ ہو کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اچھا قرآن پاک دے اندر ایک تختہ ذکرے انہوں تختہ بلکیس کیا جاندے ہے ایک کوئی نہیں ہے نا آخری گل کر لگا اس بات اجازت تختہ بلکیس کیا جاندے بلکیس ایک عورت سی تو انہوں نے قرآن دا واقعہ سنان لگا چاہ سائے گی مذاہوے کا گل بڑی وڈی عورت حکومت کر دی سی مردوں تھے وہ دا باپ سی باپ جیڑا مریا تو انہیں اپنی بیٹی نتخت نشین کر دی تھا بلکیس میں بڑی بابا جی سنجیدہ عورت سی بڑی حشیار عورت سو اللہ دے نبی نے جیڑا پرندیاں والا ریکھیا نا فرمایا ایک پرندہ نظر نہیں آ رہا ہونا کیا جی وہ آج موجود کوئی نہیں ناویں ہود ہود کی ناویں اگل سنے قرآن دا واقعہ جی ہود ہود جیڑا اللہ دے نبی دا اہن جے تخت اڑتا سی نا کوٹلی آلے ہوا ویج دے پرندے اٹھے سایا کردے سا تخت اٹھے نا پرندے سایا کردے سا اے پروٹو گول سے حضرت سلیمان علیہ السلام دا آپ نے فرمایا آلان دے انہوں پوچھ لینے کتے گیا آلان دے انہوں پوچھ لینے انہوں جو ہود ہود آیا نا تے پرندیاں انہوں دسیا تیری آج خیر کوئی نہیں ہوں اللہ دے نبی بڑے گسے جنہیں تیری گہرہ حضری لگی یہ تو انہوں آج پوچھنائیں تو ہو سکتا تیرے پارپور بھی کٹے جان تے کوئی ہے کوئی تیرے کل انہیں کیا بھی ہے میرے کل اللہ دے نبی کل گیا اللہ دے نبی نے فرمایا کتے سا آنڈا جی میں حضور پرواز کردہ کردہ کیسے لاکھچ گیاں میں ویکھے آؤ تھے کہ ایک بی بی جڑی ہو بندیاں تو حکومت بھی کر دیئے تو آگ دی پوجہ کر دینا سارے آگ پرستنے اللہ دے نبی بڑے حیران ہوئے فرمایا آگ دی پوجہ جی حضور تے بڑی حکومت بھی کر دی جی حضور آپ نے خات لکھیا فرمایا اے خات لیا جان وہ دے مالوے سوڑ گیا سمجھا رہی جی گھل دی وہ ہوتے ہوتے نے بابا جی خات لیا وہ جتے وہ لیٹ دی سی نور دے بیٹھے تے سوڑ گی تھا وہ جی دوں بلکیس نے ویکھیا کہ ایک جانور پرندہ آیا انہیں تخت دے میرے دے بیٹھے دے ہوتے خات سوڑیا دے خات دے لکھیا سی کہ یہاں اللہ نو اکمن نو اللہ تعالیٰ تے ایمان لیا کیا وہ تے آگ دی پوجہ چھاڑ دے ہو یہاں جنگ واسطے تیاری کر دے آپ نے مشورہ کی تھا آپ نے وزیرہ نے کی کریئے وزیرہ نے ملکہ بلکیس ایک کام کار انہیں کہا انہیں کہا انہوں نے کچھ توفے پیج جے تو مالدہ لالچی ہویا نہ تو ساڑینا جانگ نہیں کر سا ساڑینا جانگ نہیں کر سا جب مالدہ لالچی ہویا ملکہ بلکیس نے توفے پیجے حضرت سلمان علیہ السلام نو گفت پیجے ساڑی طرف قبول کرو آپ نے صفیر جڑایا سی نہ لیا گیا آپ نے فرمایا اسی توفے نہیں لیندے اے جی میں لیا کے آئے ہوں جی واپس لیا جا تے نالے اپنی ملکہ نو آکھی ساڑنو لالچی سمجھئے اسی پیسے واسطے نہیں تنو کہہ رہے اسی اللہ واسطے کہہ رہے ہیں کدے واسطے بولو بولو کدے واسطے اللہ تو تے رسول تے واسطے اکال نمی جے سنو کے علم وچ فیدہ ہوئے گا اضافہ ہوئے گا اچھا ٹھیک ہے وہ واپس لیا کے ٹور گیا ملکہ بلکیس نے سوچیا وی ان میری دال نہیں گلنی منو ہونا سلیمان علیہ السلام گل جانب بینہ ادھرو ٹور بھئی اللہ دے نبی دا ہے جب باوہ جی لگی سی محفل آپ نے پوری محفل ویچ اعلان فرمایا وی کیڑا بند ہے جڑا بلکیس دے آن تو پہلا پہلا ہو دا تخت جڑا میرے سامنے لیا کے رکھے اے قرآن جے ویچ پیات لیا کے آو وہ جے قرآن نہ ہوئے میں اللہ خرپی اجرمانہ دیا جے قرآن نہ ہوئے تھے جے قرآن دے وچ گال نہ لکھی ہوئے تھے تو جیڑا باوہ جی رب کعبہ دی عزت دی قسم جملے سنے آجے قرآن دی گال لے اللہ دے نبی نے فرمایا کون ہے ایک جن اٹھیا حضور میں لیا کیا مانگا کنی دیر لائے گا حضور تو اڑی محفل مکند پہلا بل آجے گا محفل برخواستان دو پہلا بل فرمایا نہیں میں نے جلدی چاہی دے توجہ کرے آخری گال جے میں نے جلدی چاہی دے آچھا جو تو انہی گال کیتی نا پھر ایک بندہ اٹھیا وہ صرف بندہ نہیں سی وہ بندہ خدا سی ایک بندہ اٹھیا نا قبلہ جملے سنے ہو انہیں ہاتھ کڑا کی تا اللہ دے نبی میں تخت لے کے آمانگا اے سنے ہو کوئی اٹھ لیا لے جیڑے کرامتان انہیں نا ماندے ولی کر دے کہ میں نے میں قرآن تو ثابت پہ کرنا اچھا جی میں لے کے آمانگا اللہ دے نبی نے فرما کنی دیر انہیں دیر دور دی گالی کوئی نہیں دیر دور دی گالی نہیں پھر بھی داس حضور تسی آکھ بند کرو آکھ کھولو گے نا تخت بلکیس توڑے سامنے ہوئے گا آئے 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 کوٹلی فرید آلیا سونے سونے ولی کونے اللہ دے نبی نے فرما اللہ دے نا حضور لہمانگا آپ نے جاک لے کھولیا تو سامنے تخت بلکیس پہ آئے ہویا سامنے تخت بلکیس پہ آسی ایچھا علماء مانے بڑیاں وجہ لکھنے ہیں بابا جی اہ جملے سونے ہو وجہ کیسی جو تخت بلکیس آیا کیوں مسٹر محمد نعمی فرما تاک sitzenے سمیر چھڑے سونے ہو اللہ نے جگہ نو قطھا کار چھڑا اللہ نہیں کر سکتا اللہ نے زمین سمیٹ چھڑیا اینجو نے ہاتھ پایا اے سامنے تخت بلخی سی اللہ دے نبی آخباند کی تھی زمین سمیٹی گئی آسف بلخیہ نے اینجو ہاتھ پایا تخت چوکے دے اللہ دے نبی دے سامنے کار چھڑیا منو ایمان داری ندسو باوہ جی کی یہ قرآن کہہ رہے کہ اس بندے کل کتاب دے علم ویچو تھوڑا جا علم سی تے جیدے کل تھوڑا جا علم ہووے تے سلیمان نبی دے امتی ہووے اوہ ایٹی درو تخت چوکے دے سامنے کار چھڑ دے تے جیدہ محمد مصطفیٰ دے بطر ہووے تے نام گو سے یعظم ہووے آئے آئے تے نام عبدالقادر جلانی ہووے تے پھر میں نو کیا لیند دیوں ایسے واسد میں کن سن فری آہاں دے آخری شیر آخری شیر مکدہی محفل ہے سن فری آہاں دے پیرا دیا پیرا سن فری آہاں سن فری آہاں سن فری آہاں پیرا دیا پیرا سن فری آہاں 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 آہاں سن فری آہاں سن فری آہاں سن فری آہاں آہاں سن فری آہاں سن فری آہاں سن فری آہاں سن فری آہاں منظور باپ جنہ تروازار ساری زندگی تیر پیچھے کمائیاں کردارے آئے ساری زندگی میندہ کردارے آئے ہریاں ساکی سیدہ سیمن دونڈا ریا ہے کسی دیا اکتا جکدارے آئے کسی دی ریت جکدارے آئے ہاندہ میرے پتران دے کمی آرینڈ ہے کمائی کردہ دے پتران واستے نوکری کردہ دے پتران واستے زمینہ بنا دے پتران واستے ہی حویلیاں بنا دے پتران واستے ہی چگیرہ بنا دے پتران واستے ہی جائے تحت بنا دے پتران واستے آؤ پٹلی فرید آ لیا آج پی اونو تکے مارنا ویں آج پی اونو چڑکا مارنا ویں ہی دی چٹی داڑی ہو گئی ہی دے سردے وال سفید ہو گئے نہیں ہی نے ساری زندگی میندہ کی دیا ہی نے ساری زندگی مزدوریاں کی دیا ہی لوکاں دے کمکاردارے آئے میرے پتر جوانو رہنے میری اولا جوانو رہی ہیں آج پی اونو دا سہارا بن جاوے گی آج اپو دے کندے دا سہارا بن جاوے گی ہی نے جوانو گئیں ہی نے اپی دا ویڑا چھڑ دیتا دے ہی نے باہب دا ویڑا چھڑ دیتا دے ہاں دا یبا جی مینو دوسی نیچائی دیں اوہ شالا مرینے نا باپی کسے دیں اوہ رون آلے آکھ اوہ شالا مرینے نا باپی کسے دیں تینا ہونڈ نیمانیاں دیں اوہ جس دیں دا بھئے لوگو باپ نہ کوئی اس کی دنیا تو لیڑا آج باپ دی عزت کر جایا رہے آج باپ دیا جتیاں سمجھایا رہے آج باپ دے کپڑے جھم جایا رہے بھئے باپ نو رازی کر لے آرے جی اپا نرازے پیری پیدا جی اپا گسے جے پیری پیدا آکھیں ابو جی میں نو توڑے بغیر کچھ نہیں لبدا باپ ایک نمت حزین ماند یا پیران تھا لگی یہ جی تی باپ جنت تھا دروازہ ہے ایتھے ایک میں مثال دیں لگاں تیگل مکان لگاں ایتھوڑی مسجد ہے نا مسجد تی مین گیٹ رستے سارے اندر آئے ہو نا دروازہ کھلا تسی اندر آگئے ہو قبلہ اگر دروازے نو تالہ لگا ہوئے بندہ اندر آسکتا ہے دروازہ ہی باندھے نا دروازہ کھلا نہیں باندھے دروازہ لاکھ لگا ہے اے مسجد دروازہ باندھو ویتھے کوٹلی فرید علیا تو مسجدیں نہیں بڑھ سکتا تیجے جنت دروازہ باندھو ہو گیا تو کڑے رستے امانا جنت جانے ساکھیا سارا کوچھ امہ ابباد ہے آئی کوئی نہیں سارا کوچھ ہے آئی ماہ میں اببینوں سکھی جانے ہیں اببیدہ کام مجد سچا سامنے ہیں نہیں بابا یہ جملے سنے ہو میں ملتان گیا موضوع سی ماہ دی شان دا بارہ واج گئے دو کینٹے ماہ دی شان پڑی ایک بابا کھلو گیا اٹھ کے اکھر لگا مولوی جی نراز نہ ہو یو گل کر نہیں میں کہا بابا جی کرو اندر مولوی جی ایسا تو ڈھاکی بگاڑی ہے بابا گل سچی ہے گال ہو دی ٹھیک سی میں کہا بابا کیا ہوں اندر نات خواہے نونا ہمیں امہ دی شان چکی ہے امہ 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 ہے امہ جنہ دی شان آئے ہیں انہیں کہا جی تسی آئے ہو تسی بھی امہ دی شان ہے انہیں کہا قرآن میں چبے دی شان کوئی نہیں بولے آجائے میربانی کر میں بابا جی اببے دی شان پڑھ لگا جی امہ دی نہیں اببے دی پوری دنیا یوٹیوب دے میرے اببے دی شان بھی سن دیئے میں پڑھ لی باب دی شان باب دا مقام دا سے ہوئی پیو کی چیزیں انہیں کہا اپنی گال سنندہ ہے کہندہ گاری صاحب میرا منڈا سی منو پنجی لاکھر بے علبہ پینشن بینک چی جمع کروایا اگل بڑی سوادی سننانا لی فیدہ ہوئے گا تب منڈا منو کہندہ ہے اببا جی صبح جانا ہے ذرا بینک چی میں کہا پتر خیر ہے انہیں اببو جی میرے نا گڑی چی جانا جے بینک چی ایک کام میں میں کہا ٹھیک ہے میری جتی شتی کپڑے شپڑے لیندے بینک چلا گیا اببو جی چیک بک بھی لی لی ہو نال اے سنے ہو جی انہیں کہا ٹھیک ہے پتر چیک بک بھی لی لی جان دے آپ بین کوئی روٹی شوٹی بھی کھوائی کو فروڈ شوٹ بھی کھوائی بینک چی جا گیا اندہ اببا جی اتھے سین کرے ہو انہیں کہا خیر ہے اببا جی گڑی لینی ہے پنجی لاکھر پیا تھوڑ دا انہیں گیا میں نے پہلا ہی پتا سی کوئی اگنا کوئی اتنو کام میں ہے میرے اے جیڑے اببے نے چاپ پیان دنے مینے بعد انہیں پتا ہوں دا پہلی ہونے والی اببے نے پینشن لبنی اللہ دی عزتی قسم میں مینے بعد اببے نے پوچھتے اببو جی آج ساڑے کار نہیں رہا پہندر اے جارہ واوا سوچ دا سارا مینہ میں نے کوئی نہیں پوچھتا اببا جیدو نتی تری تری خوندی سارے کھچتے ہوں دنے اببا میرے والا اببا میرے والا اور جیدو موٹر ساکل دے بٹھا گے صبح یونین کونسل کھڑ دے پھر پتا لگ دا وہ اس واس دے کھچتے بیرے لال چنل پیار نہیں کری دا محبو انہ تنوں دے کے جانی ہیں زمینہ کور چھتے نہیں لے جانی ہیں کہ لے جانی ہیں اببا ایتھے ہیں گوٹھے لے کے جاندے ریاض صاحب گل بڑی قیمتی ویڈیو بن رہو آندھا کاری صاحب میں سین کر دیتے بھی پیسے نہیں لگنے انہیں گڑی دے پیسے جمع کروائے تو میں آکھا پتر چھلیے کار انہوں پانس روپے کڑ گیا اببا جی تسی باس دے بہو تو میں آیا نا تسی باس دے بہو ایسی دیتے جانی تو تنالی کہا رہے انہیں گیا جاؤ لانتی انہوں دے روٹی بھی کھوائی یا فروٹ بھی کھوائی عزت بھی دیتی یا نالی آر دی گڑی دے بھی لیا گیا ہیں تے کام نکل گیا تو ان لوکل جو دے پیسے جن اپنے ناگ گا اببا ہی تسی باس دے بہو تو تور جو منو زرہ دیر لگ جانی انہیں گا ٹھیک ہے بابا جی جملے سنے ہو گڑی آگئی گڑی دے پچھلی پچھلے شیشے دے لکھیا جی صاحب میری ماں کی دعا ہے تور گیا کار اپنے ہمانا بڑی ڈنڈی واجدی اپنے دسن لگا جا کھڑی ڈنڈی واجدی جیدو ماں بجبارو پتر ہوندہ اممانو جبھا ماردہ اببینو کسی کسی نہیں مارے کیوں کہ ان کو مانا لکھوئی نہیں اببا انو بے لے رہندہ جیدو کماندہ سنو دوسارے اببینو فون کردے سن ابباس انہیں پیسے چاہی دے ان کوئی نہیں نا کماندہ تو ان کوئی فون بھی نہیں کردہ پوچھتا بھی نہیں بابا کل سنے ہو اوہ گڑی لیا گیا کار علامہ صاحب کار جا کے اممانو اندہ اببا جی آؤ تو انہوں گڑی بھائیے لیا گیا ہے نمی اوہ دا اممہ تے اببا بار گئے اے اممہ جی گڑی لے ہوندی نمی گڑی آئی ہے ماں نے بیکھی ماشاءاللہ پتر اببے نے بھی بیکھیا ماشاءاللہ اببے نے آکھا پتر یہ در آئے نا جی اببا جی اب پیچھے کی لکھوائی گڑی دے بیک شیشت کی لکھوائی انہیں کیا میں گڑا نمی لکھوائی اببے نے لوگوں میں لکھوائی ہے تو میں لکھوائی ہے یہ صاحب میری ماں کی دعا ہے اندھا پنجی لاکھ میں دے یہاں تے صاحب میری ماں کی دعا ہے یہ زیادتی نہیں بابا زیادتی یہ نا یہ زیادتی انہیں کیا پنجی لاکھ دے نا میرا واپس دے جدو اممہ دعا کرے گئے گڑی لے لی جنہیں ساری زندگی میند کی تھی یہ پیسے جا ماں کر دا رہا ہو دا کوئی نا نہیں آج رہا اماں ہی اماں اماں ہی اماں اور میں کہا اماں ٹھیک ہے اماں کار رہنا میں تیرے کو لی رہنا میں انہیں کہا میرے لگے نیتے لکھا تو پیشی اماں دا ناشڑے ہیں بابا گلت ہوتی صحیح ہے اور حقیقت ہے پیسے پیو دے لگ دینے نہ اماں دا لگ جانے اے میری اماں دعا کر دی میں کہا اماں کر دی ویشہ کر دی اب بابا دعا نہیں کر دا اب بابا بھی دعا کر دے کی کر دا دعا کر دا اب بابا دعا کر دا ربے کا بات عزتی کا سمیں اے بابا جی میں جیدو بابے ہوئے نا نا پول ہے اگتے مزدور آلے اڈیت کھلوتے تے پھر بڑا طرح سوندے انہا پی ہوا دے انہا دی زندگی نہیں ہون بیرچہ پھڑن دی انہا دی زندگی نہیں ہون بابا جی کسی دیا اٹھا ٹون دی تے کسی دسی میں ٹون دی انہا دی زندگی اسی چھٹے کپڑے پان دے اللہ اللہ کر دے نماز پڑ دے اے پینڈ والے آگر تو جوان اللہ تنو مال دیتا ہے اپنے پیونو آخوا بابا سون نسی نہیں تو انہا کرن دینا ان ساڑھا ہا کے تُسی مسج جایا کرو اللہ اللہ کریا کرو پتران واسطے دعا کرو جنہ تک ساڑھی زندگی اسی توڑی کانڈے نہیں لگن دیں دے اسی توڑی کانڈے اسی توڑی کانڈے نہیں لگن دیں دے ایسے واسطے میاں صاحبہ نینے ویر ویران دے ہی تر دی ہان دے آخری شیر جے ہی ویر ویران دے ہی ویر ویران دے ہی تر دی ہان دے آخری شیر جے ویر ویران دے ہی ویر ویران دے ہی ویر ویران دے ہی باپ شیران دے ریاسہ باپ شیران دے ہی تاج محمد تے ماما دھنیا چھاوان اے لے او یار ہوا لے رب دے تے محلے نیچار دینا دے اس دن عید مبارک ہو سید تے جس دن بھے ملا گے تے باپ جفا مارے ہو اب تے دی کبر دے جہا جایا رہے اب تے دی کبر دے کھلو جایا رہے دیکھلو گے آنکھے آجے باپ لہ باپ لہ ہوندیاں نے یادا میں نو دے ریاں اللہ سوڑے اللہ سونے اکرم کماؤی بہا میرے نو جنت بجھاوی بہا بلا ہوندیاں نے یادا میں نو تیری آو بہا بلا ہوندیاں نے یادا میرے آجا بابل ایک مند ویڑ میرے آجا بابل اچھڑ کے آئے ویڑا بابل ویڑ میرے آجا بابل اچھڑ کے آئے ویڑا بابل بابلا ہوندیاں نے یادا میں نو تیری اللہ پاک دی باگ باہر کا دندر دعا کو ماں جو میں پڑھیا جو تو سن سنے اللہ اسنو اپنی باگ باہر کا دندر قبول فرمائے جی نہیں انہوں زندگی رہی تھی پھر اللہ تھوڑا اور میرا مل بیٹھنا قبول فرمائے اللہ والدین دی عزت کرنے دی تفیق عطا فرمائے اللہ تھوڑا وی میرا وی سبق تھوڑا سبق تھوڑا ہوئے ساری رات لگے رہو نہ اگلے تھا پتہ لگے نہ پچھلے تھا پتہ لگے ہو یا کیے تے سوڑا سبق ہے اللہ تبارک و تعالی میرا مل بیٹھنا اے میرا تیسرا پروگرام ہے تھکاوٹ بڑی بہت زیادہ ہوئی پہلا پروگرام شکرگار سی اس تو بعد باجڑا گڑی سی اے اے تیسرا پروگرام پھر بھی ڈیٹھ گھنڈا تقریبا تقریبا تقریر ہو چکی ہے اس واسطے دعا گوما اللہ میرا تو اڈا مل بیٹھنا قبول فرمائے زندگی ہیں رہی ہیں تھے پھر گلہ کرانگے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے گیا اوہو قلم دے رہے ہیں درود و سلام محمد سے ویڈیٹھ گیا